جوانوں کے ساتھ عید منائی جائے ان افسروں کے ساتھ عید منائی جائے جو آپ کے لئے اس ملک کے لئے اپنی عیدیں قربان کرتے ہوئے یہاں پر اپنے فرائز سرنجام دے رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے انہیں آپ کی طرف سے عید مبارک کہیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے جذبات کیا ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے وطن کے لئے اپنی قوم کے دفاع کے لئے کیسے فرائز سرنجام دے رہے ہیں ظاہری بات ہے انہیں گھر کی بھی یاد آتی ہوگی ظاہری بات ہے انہیں اپنے پیاروں کی بھی یاد آتی ہوگی لیکن اپنے فرائز کے لیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ یہاں موجود ہیں افوان بٹر پر میرے پیچھے صوبہ نگر ہار ہے افغانستان کا اور یہ تورخم بارڈر کا ایڈیا ہے جہاں میں کھڑا ہوں اور یہ بگ بین چیک پوست ہم آپ کو مخاطب ہیں آپ کو عید مورد بھی کہہ رہے ہیں اور انجوانوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عید کیسے گزر لیے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ صلات و السلام علی خیر خلقی سیدنا محمد علیہ وصحابی اجماعید نماز ہو چکی ہے عید کی اور اب بڑے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے جہاں پر سارے جوان بیٹھیں گے سارے افیسز بیٹھیں گے اور ملکر بڑا کھانا کھایا جائے گا لیکن بڑا کھانا تیار کیسے ہو رہا ہے کام پر تیار ہو رہا ہے اور آج یہ کیا کیا بن رہا ہے بڑے کھانے میں وہ ہم آج چیک کرتے ہیں کچن پر چلتے ہیں سلام علیکم جی علیکم سلام نام کیا آپ کا سر ساکب ساکب بھئی کیا بنا رہے ہو آج سر علو چکن کڑائی علو چکن کڑائی بن رہی ہے اور سارس کیا بن رہے ہیں اور سارس میں مٹر چاولیں چاولیں تو کتن دیر سے کام کر رہے ہو یہاں پر زیاری باتیں باقی لوگ عید کی نماز پڑھ رہے تھے ڈپٹی کر رہے تھے تو آپ یہاں پر لگے ہوئے ہیں تقریباً دو دو گھنٹے ہو گئے ہیں جی سر تو یہ یہاں پر پوست پر یہ چکن ہے چکن کورما ہے اور یہاں پر جو بعد میں جوانوں کو سرف کیا جائے گا باقی بھی جو ہیں وہ جوان یہاں پر کھڑے ہیں جو ہے وہ ان کی ہلپ کر رہے ہیں تاکہ مل جل کے کیونکہ یہ یہاں پر ایک فیملی کا محول ہے اور سارے جو ہے وہ یہاں پر مل کے کام کرتے ہیں چاہے کھانا ہے چاہے کوئی صفائی ہے چاہے کوئی اور کام ہے تو سارے جوان یہاں پر مل کے کام کرتے ہیں تو آپ بھی ان کی ہلپ کر رہے ہیں جی جی بلکل اس طرح تو ہمارے بھائیوں جی سمعال ہوتے تو گارج والا تو ادھر اس لیے ہم ایک دوسری کی ہلپ کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح ہمارا جو سسٹم چلتا ہے تو ویسے نہیں چل سکتے چلیں کھانا میرے خیال لگ بھی گیا ہے وہاں پر اور چیک کرتے ہیں کہ آج کھانا جو ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اسپیشلی جو بارڈر پوست ہے اس کے کھانا کا ٹیسٹ کیا ہے عید کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں جوانوں کے ساتھ ہم نے عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز کے بعد اب بڑا کھانا ہو رہے اور تمام آفیسرز اور جوان مل کے کھانا کھا رہے ہیں اپنی خوشیاں منا رہے ہیں عید کی یہاں پہ اور اپنے گھر سے دور اپنے پیاروں سے دور یہاں پر اب کھانا کھایا جا رہا ہے اور عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کھانا صاحب دعیے گا سر کہ آج بڑا کھانا ہے تو عید کی نماز ہو چکی ہے بڑا کھانے پر جو ہے اس کا مقصد سر کیا ہوتا ہے کھانے کا مقصد کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ مل کے اکٹھے بیٹھے اور جیسے ہم اپنے گھر میں جب عید کر رہے ہوں تو تمام لوگ اکٹھے بیٹھ کے اپنی خوشیاں ایک دوسرے کا شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا کھانا ہی کٹھے بیٹھ کے کھائیں اور ایک دوسرے کا کھوشیاں شیئر کریں کوئی منیو تھوڑا سا سپیشل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو جو گھر سے دوری کا احساس ہے وہ بھی کام ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے جب اس طرح کی اکٹیوٹی سے بڑے کھانے میں آپ کو بتائیں کہ یہ پلاو ہے اور اس کے ساتھ رائتہ بھی ہے سیلڈ ہے دن فروٹ ہے آپ کے پاس سویٹ ڈش بھی ہے اور باقی چیزیں موجود ہیں کورو بھی ہے یہاں پہ تو جوان آپ کو کیسی لگی اید آج کی شکریہ ہمیں بہت اچھی لگا سر ایسا لگتے ہیں جیسے آج ہم اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے عید کی نماز پڑھی اس کے بعد سب ہفسران اور سب جوانوں میں ملکل سر کھانا کھایا جس میں مختلف ڈشز تیار کی ہیں اسی طرح ہم آپس میں گف شپ کرتے رہتے ہیں اور اپنی روٹین کے مطابق ڈپٹی بھی کرتے ہیں اسی طرح سر ہمارا عید کیا دن گزر جاتا ہے تو افیاد صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس کھانے پر جو ہے بزاری بات ہے آپ لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں تو کوئی دکھ سکت بھی شیئر ہوتے ہیں اپنے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں ڈسکس یہاں پر سر بالکل ایسے ہی ہے بڑی مناسب بات آپ نے کی مقصد ہی یہی ہے ہمارا جو ٹروپ ہے وہ ہمیں مشر سمجھتا ہے بڑا کھانے کا انعقاد کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے روٹین میں بھی ہم جونئر آفستس تو آپ نے انٹریکشن کرتے لیتے ہیں لیکن ونگ کمانڈر یا کمانڈ آر جوتے ہیں وہ سپیشل ڈیز رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ آئیں جوانوں سے انٹریکشن کریں اور کوئی ایسی چیز جو جوان سمجھتا ہے کہ کمپنی کمانڈر سے زیادہ ہائر آپس کو بتانے کی ضرورت ہے تو وہ شیئر کرتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کھانے کا کہ کوئی اپنے جو ایشیوز ہیں وہ شیئر ہوں ڈسکس کریں کہ ذریعی بات ہے آپ کرسے دور ہیں تو آپ کو کہیں طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن جب کمپنی کمانڈر یا ونگ کمانڈر جو ہے وہ یہاں موجود ہوں گے تو ان سے بات کر کے وہ ایشیوز جو ہے اور زاروی ہو سکتے ہیں آپ صرف بتائیے گا جوان آپ کا نام کی ہے رمیز راجہ رمیز راجہ مجھے بتائیے گا کہ آج یہ بڑا کھانا ہے عید کی نماز ہو چکی ہے تو کیا اپنے گھرونوں کو کیا کہیں گے میں اپنے گھر والوں کے یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہم یہاں بہت خوش ہیں یہاں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ عید گزار رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اپنے بھین کمانڈر باقی آپ سران سارے موجود ہیں یہاں پہ ہم محسوس کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیکن ہم یہاں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک اٹھا عید مناتے ہیں اور ہمیں بہت خوش ہے کہ ہم ملک کی لئے یہاں پہ اٹیوٹی سے انجام دے رہے ہیں بہت شکریہ ہم باقی لوگوں سے بات کریں گے آپ سے بیٹھیں میں جاتا ہوں ان کے پاس بھی اور کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بھی بات کر لوں آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام محمد اکاش اکاش بھائی مجھے بتائیے گا کہ آج عید کی نماز ہے اور کھانا بھی ہم کٹھے کھا رہے ہیں تو لازٹ ٹیم کب چکر لگا تھا آپ کا گھر اور کیسا لگ رہا ہے عید یہاں پہ جی جی آج تو عید کے دین شکر الحمدللہ پہلے تو ہمارا اللہ کا اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارا اپنے بھائیوں کے ساتھ عید کے بعد جائیں گے تو کیونکہ ہمارے کچھ پائی چلے گے تو کچھ ہم رہے جو گئے ہیں وہ واپس آئیں گے تو ہم جائیں گے ناظرین آپ نے جوانوں کی بات سنی ہم نے آپ کو بتایا کہ بڑا کھانا کیا ہوتا ہے اور اس بڑے کھانے پہ ڈسکس کیا ہوتی ہیں چیزیں جو ایشیز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بات چیت ہوتی ہے اور کمانڈر کو فیشل صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ اسے فوری حل کیا جاتا ہے میں ابھی اپنے جوانوں کے ساتھ یہاں پہ کھانا انجوائے کرتا ہوں عید کا اور ملتے ہیں بریک کے بعد جب بریک سے وقت آئیں گے تو پر مزید بات کریں گے بریک کے بعد ہم اس وقت موجود ہیں بگ بینڈ پوسٹ کے کمپنی کمانڈر میجر فیاض کے ساتھ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی عید آج کیسے گزر رہی ہے اور کیا انہیں اپنے پیاروں کے بھی یاد آ رہی ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی قوم کو اور اپنے پیاروں کو سلام علیکم جی سلام علیکم سر سر ایک تو ہماری طرف سے آپ کو عید مبارک اور دوسرا یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں پہ موجود ہیں اپنے گھر سے دور اور اپنی لائن اپ ڈیوٹی پہ اپنے فرائز سانجام دے رہے ہیں کیا جذبات ہے سر آج سر جذبات یہی ہیں کہ آپ اپنے ڈیفنیٹلی گھر سے کوسوں مل دور ہیں لیکن اس سے زیادہ اور کیا جذبہ ہوئے گا کہ آپ اپنی قوم کے لیے یہاں پر سردوں پر کھڑے ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کی جو قوم ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے بچے ہمارے والدین دیار انجوائیں مجھے اپنی پوسٹ کے مطلق بتائیے گا کہ یہ پوسٹ جو ہے آپ کا ایریا کتنا ہے اور یہ فینس ایریا ہے اس کی مطلق بتائیے گا سر یہ کوئی اوورال تو فینس جو ہے نا وہ کوئی چوبی سو پلس کلومیٹر ہے اس میں پھر یہ ہے کہ لگ بگ ایک خاصا ایریا ایک ونگ کو دیا جاتا ہے افاظت کے لیے اور اس کو پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں پوسٹ بنا دیتے ہیں بیچ میں بلاک لگا دیتے ہیں ناکز لگا دیتے ہیں تو بڑی ہم نے اللہ کی فضل سے بڑی منیجمنٹ کر کے اور بڑے اچھے طریقے سے ویل اکوپٹ ہیں ہماری پوسٹ اور ہم انشور کرتے ہیں کہ اس فینس کو لگانے میں جہاں پہ بڑے لوگوں نے اپنے خون کی وہ قربانی دیا تو وہ ان کی روئیں ان کے اباؤ اجداد کبھی یہاں پہ ان کے آنے والی نسلیں انہیں فخر ہوئے کہ ہمارا بچہ لگا کے گیا تھا پیچھے آنے والوں نے اس کی ایک جو وہ سکہ ہے وہ بھی خراب نہیں ہونے دیا اس پر آئی بی کا میرے فیاض مجھے بتایا کہ آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے زاری بات ہے یہ بارڈر ایریا ہے اور آپ کھڑے ہیں سامنے جو ہے افوان بارڈر ہے اور ہم یہاں موجود ہیں تو آپ کی ڈیلی روٹین سے کیا ہوتی ہے سر روٹین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اٹھتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نائٹ میں ڈیوٹی کرے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر ریپلیس ہو جاتے ہیں جو رات کو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ آرام کے لیے چلے جاتے ہیں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جاری ڈیوٹی لے لیتے ہیں ایکوپنٹ کی منٹینس کرنی ہوتی ہے جتنی بھی یہ آپ رستے دیکھ رہے ہیں ان رستوں کی پراپر جو ہے بی ڈی کرنی ہوتی ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شار پسند انسر جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی آئی ڈی وغیرہ یا کوئی اور چیز رستوں میں نہ لگا گئی ان ساری گاڑیوں کے اوپر جو رستوں کے اوپر ہماری گاڑیوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ہم نے راشن نیچے سے منگوانا ہوتا ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں ٹروپس آرے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں یہ سارا معاملہ دیکھنا ہوتا ہے پھر دوپیر کا کھانا وغیرہ ہو جاتا ہے لوگ ہم یہ نیچے دیکھیں گے اگر تو سپیس آویلیبل ہے یہاں پہ ہم کریکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں ٹی وی دیکھ لیتے ہیں باقی اس طرح ہم نے ہر پوسٹ کے اوپر نیک کی فسیلیٹی پروائیڈ کی ہوئی ہے تو لوگ اپنا بیٹھ کے اپنی مختلف چیزیں جو ہے ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور اس طرح سے سر دن جو ہے وہ گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جوانوں کے ساتھ کیسا آج کا دن گزر رہا ہے آپ کا زیاری بات ہے آپ کے کچھ جوان جو ہے وہ اپنے بھیجے بھی ہیں ایدنانے کے لیے اپنے گھروں میں تو جو نہیں جا سکتے تو وہ ان کی جذبات کیا ہوتے ہیں سر ڈیفینیٹلی جوان آفسر کوئی بھی ہے وہ اپنی فیملی اپنے پیرنٹس اپنے دوستوں یاروں کو اپنے بچوں کو مستوار کوئی کرتا ہے بٹ اگین وہی بات ہے کہ جذبہ ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ گھر جا کے آپ گھنٹے دو گھنٹے کی ایکٹیوٹی کے بعد کیا کریں گے پر جب یہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ کو پتا تھا کہ وہ دن میں نے گزارا تھا اپنی قوم کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوگے تو ایک خدمت ہے قوم اس کو قبول کریں بالکل جی یہ خدمت ہے اور قوم اس کو واقعی قبول کرتی ہے اور پاکستان میں قبول کرتا ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمانڈر کرنل جینل لابدین سے ان سے پوچھیں گے کہ آج یہاں پر عید جو منا رہے ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ ان کے کیا جذبات ہیں اپنی قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اپنی قوم کے لیے وہ آج انہوں نے یہاں پہ موجود ہیں اور اپنی ڈیپٹی جو ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے اپنی عید اپنے گھروں میں اپنے پیروں کو ساتھ مناسکے السلام علیکم سر السلام علیکم تھانکیو ویری مچ جاویز صاحب آپ ہمارے پاس تشریف لائے سر ایک تو آپ کو ہماری طرف سید مبارک بہت شکریہ آپ سر دعیقہ کے ظاہری بات ہے آپ اپنے گھر سے کوسوں دور یہاں پر اپنے جوانوں کے ساتھ ڈیپٹی دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے کیا جذبات ہیں آج سر گھر سے اید والے دن یا خوشی کے موقع کی اوپر دور ہونا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے لیکن ہم فورسز کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ اور ساتھ میں جو ہمارے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں ہم ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آرمی اس نہٹ اپروفیشن اٹھ ایٹھ اوی آف لائف تو کوئی اتنا زیادہ محسوس ہوتا نہیں ہے گھر والوں سے دور ہونا دوسری ایک بات یہ ہے کہ فوجیوں کی یا جو وردی والے لوگ ہیں یہ جب بھی گھر جاتے ہیں ان کی اید ہو جاتی ہے تو زین سے مجھے دعیے گا کہ اس تھوڑا چیک پوسٹ کے بارے بتائیں جو پوسٹ ہے آپ کی بگ بین اور یہ ایریا جو ہے اس کے مطلب سے بتائیں پبلکوں کے یہ ایریا کیسا ہے ترخم سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو اس سردپار جو ہے وہ کونسے ایریا ہے ہم ترخم سے رائٹ سائیڈ کی اوپر ہمارا یہ سیکٹر ہے بگ بین سیکٹر اور ہمارے سامنے افغانستان کا ننگرہار پروونس ہے جلال آباد اس کا کیپٹل ہے اور اگر آپ تھوڑا سا یہ نورت فاری سائیڈ پر دیکھیں گے تو وہاں سے دریائے کابل بھی آپ کو نظر آئے گا تو ترخم سے لے کے دریائے کابل جہاں تک پاکستان میں انٹر ہوتا ہے یہ سارا خیبہ رائیفل کے ایریا ہے اور اس سے آگے پھر فرنٹیر کور نورت کی دوسری یونٹس ہیں تو سر ذری بات ہے پاکستان نے اس بارڈر پر بارڈ لگائی اور ہم نے خبریں ہم تک پہنچے ہم نے رپورٹ بھی کیا کہ بارڈ لگاتے ہوئے کہیں جوانوں نے جو ہے جوان شہید ہوئے انہوں نے اپنی جانے قربان کی تو اب جو ہے وہ بارڈ کا ایریا سارا کمپلیٹ ہو گئے جی الحمدللہ یہ ہمارا سیکٹر بلکل مکمل ہو چکا ہے بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بگ بین پوشٹ ہی وہ جگہ تھی جہاں سے یہ فینسنگ کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا اور باقی ترین آپ نے دیکھی ہے بہت مشکل ہے جوانوں نے بہت محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اپنے کندوں کی اوپر فینسنگ کا سامان یہاں پہ پورٹر کرنے کے بعد میں یہاں پہ فینس لگائی تھی اور اس میں اس ٹائم کی اوپر جو آفان فورسز تھی ان کے ساتھ میں کچھ جگہوں کی اوپر فائرنگ انسیڈنٹس بھی ہوئے تھے اور لوگوں نے اس میں اس ایون فینس کو لگانے کے لیے بھی قربانیاں دی تھی لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ فینس لگنے کے بعد سے یہ الحمدللہ ابھی محفوظ ہے اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں گے ان حالات سے جو اس سے پہلے تھے تو اس سے پہلے تو بہرڈر اوپن تھا جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے اور اب کیا صورتحال ہے اب تو فینس ہے جی اب تو لوگوں کا آنا جانا پوسیبل نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ پوسٹ کے اوپر صرف بیٹھے نہیں رہتے ہم ڈیلی بیسس کے اوپر پیٹرولنگ کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ فینس قائم رہے اور اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی وجہ سے جب چھوٹے موٹے سلابی ریلے آتے ہیں تو اسے فینس کچھ خراب ہو جاتی ہے تو اسے ہم فوری طور کے اوپر پر ریپیئر کر لیتے ہیں سراج کیا پیغامیں قوم کے لیے اور ساتھ میں پیغام سب کو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ مستعد ہیں تیار ہیں ہر وقت alert ہیں اور آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور انشاءاللہ ملک کی طرف کوئی بھی بندہ میلی آنکھ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں گے اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس جذبے کے تحت 1947 میں سب نے ملک پاکستان بنایا تھا جس جذبے کے تحت مختلف جنگوں کے اندر ہم نے اپنے تین اپنے سے تین گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اسی جذبے کے ساتھ آج بھی قائم و دائم رہے اور انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم ریاست انشاءاللہ بنے گا انشاءاللہ سر ذریعہ بات ہے یہ برڈر ایریہ ہے برڈر ایریہ ہے اور پوست ہے آپ کی تو یہاں پر آپ کے جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں تو آپ کو ڈیوٹی کے لباوی کوئی اکٹیو ہوتی ہیں آپ کو جو ہے وہ تفریق کے لیے کوئی گیم کے لیے یا باقی چیزوں جی جی بلکل ہم روبوٹس دنی ہیں ہم بھی انسان ہی ہیں وہ صبح فجر کی نواز پڑھتے ہیں اس کے بعد میں جو تمام پوستوں سے اپنی پیٹرولنگ پارٹی فینس چیک کرنے کے لیے نیکل جاتی ہے اس سے واپس آتے ہیں تو پوست کے اوپر کوئی تھوڑا بہت اگر کام کرنے والا ہو کوئی دیفنس ایمپروف کرنے والی کوئی چیز ہو یا اپنے ویپن کلیننگ کرتے ہیں یا کوئی رہرسل کر لیتے ہیں مختلف قسم کی کانٹی جنسیز کی اور اس کے بعد جو فارغ وقت ملتا ہے اس میں آپس پر ملکے لڑوں کھیل لیتے ہیں تارچ کھیل لیتے ہیں گھر والوں کو فون پر بات کر لیتے ہیں آئیے نا تھوڑ سا چیک پوست پر بارے ہوتا ہے کہ کیسے ڈیوٹی کر رہے ہیں لوگ اور کس طرح آپ کام کر رہے ہیں یہ یہاں پہ یہ جو ویپن سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹوال پینٹ سیون میلی میٹر انٹی ائر کرافٹ مشین گن ہے یہ ائر کرافٹ انٹی ائر کرافٹ کے رول پہ بھی یوز ہوتی ہے اور جو گراؤنڈ ٹروپس ہوتے ہیں اگر کوئی آ رہے ہوں تو ان کے گیس بھی یوز ہوتی ہے تو یہ جو سولجر یہ سر رفل ہے یہ ٹوال پینٹ سیون میلی میٹر انٹی ائر کرافٹ گن ہے مشین گن ہے تو اس پہ سر یہ آپ جو ہے آپ کے جوان جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں اس بارڈر کو جی اس کے اوپر بارڈر کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اگر کوئی موومنٹ ہمیں فینس کی قریب نظر آتی ہے تو جو یہاں پہ سینٹری موجود ہوتا ہے وہ انہیں انگیج بھی کرتا ہے انہیں انگیج بھی کرتا ہے سر طرح بتائیے کہ یہ جو پوسٹ ہے آپ کی یہاں پہ جوان رپٹی دے رہے ہیں ان کا کیا کام ہے اور یہ جو آپ کی گن ہے یہ کیا کام کرتی ہے جب کوئی ایسی کوئی حرکت ہو کوئی بارڈر ہے اس سیڈ سے تو پھر اس سنٹری کیا ڈوٹی ہوتی ہے سنٹری بارڈر کے اوپر یا فینس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے اور اگر کہیں پہ کوئی اسے بارڈر کے قریب آتا ہوا فینس کے قریب آتا ہوا کوئی بندہ نظر آتا ہے تو اسے انگیج کر سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ویب یہ والا جو مشین گن ہے یہ انٹی ائر کرافٹ رول کے اوپر بھی یوز ہوتی ہے تو اگر کوئی ڈرون یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نظر میں آ جائے تو اسے بھی انگیج کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ایریہ ہے سر یہ آپ کا سنٹری کتنے ایریہ کو جو ہے کتنے ایریہ کو جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے تاکہ نظر میں رہے یہاں پہ جو دیفینس ہم نے اس طرح اس کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پوست سے دوسری پوست والے ایریہ دیکھ رہے ہیں کوئی درمیان میں کوئی جگہ کالی نہ رہی ہوئی تو ایریہ انہیں ڈیزگنیٹ کیا ہوتا ہے اور وہ دو گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اس کے بعد میں یہ ریسٹ کرنے کے لیے چلا جائے گا پھر چار گھنٹے کے بعد دوبارہ دو گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے آ جائے گا تو وہ اس کو ریپلیس کرتے رہیں گے دو دو گھنٹے کے بعد ٹھیک میں جوان سے بات کرلوں سلام علیکم علیکم سلام نام کیا آپ کا حرمیز راجہ رائشتہ مجھ بتائیے گا کہ آپ عید ہے اور آپ اپنے گھر سے اپنے اہلے خانہ سے دور ہیں جو تیگہ کیسا لگ رہا ہے ڈیوٹی دیتے ہیں یہاں پہ عید کے دن پر بلکل ہاں ہم اپنی گھر والوں سے دور ہیں لیکن ہم یہ محسوس نہیں کرتے کیونکہ یہ پوسٹ بھی ہمارے گرجس آئیں اور اپنے بائیوں کے ساتھ عید مناتے ہیں سر بلکل سر تو یہاں پہ آپ بارڈر کو چیک کر رہے ہیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ مرڈر کر رہے ہیں بلکل سر ہم بارڈر پہ دیتے ہیں یہاں پہ ہم ہر جگہ پہ پہ اوپر نقض نظر رکھتے ہیں اگر اس طرح کوئی مومنٹ رہے ہیں تو اپنی اپنی کمانڈر کو بتاتے ہیں کہ اس طرح مومنٹ ہے تو پہ روحہ میں بتاتے ہیں کہ آگے کیا کروئے کرنے ٹھیک ہے آپ بارڈر پہ موجود ہیں تو کیا کہیں گے قوم کو ہم کو یہ کہیں کہ ہم یہاں جبٹی پہ کریں آپ لوگ بے فکر رہے ہیں ہم کسی بھی صورت میں ہندرونی یا بیرونی دشمن کو امن خراب کرنے نہیں دیں بلکل جو ہے وہ آپ بے فکر رہے ہیں عید کی خوشیاں منائیں قوم آپ تینکیو بلکل چلیں عید کی خوشیاں منائے قوم اور یہ جوان کھڑے ہیں اور کچھ اور بھی جوان ہیں یہاں پہ ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی و علیکم سلام آپ کا نام کیا ہے میرا نام سبیدر شاول سبیدر شاول سبیدر شاول مجھے بتائیے گا کہ آپ بیگ بیند پوستے ہیں اور یہ افوان بارڈر ہے عید کا دن ہے عید کی خوشیاں لوگ منا رہے ہیں تو آپ کی عید کیا کچی گزر رہی ہے ہمارا عید کی زبردست پاس کلاس گزر رہی ہے تو کیا ہوتا ہے عید کی دن عید کی طرح ہمارا بڑا کھانا ہوتا ہے بڑا کھانا ہوتا ہے اچھا تو بڑے کھانے میں کیا کیا ہوتا ہے بڑے کھانے میں مختلف قسم کے ڈیش ہوتے جس میں ہمارے ساتھ کمانڈے گفیسر صاحب ہو گیا ہمارے اور جو جونئر جوانے سارے ہم مل کے اکھا ٹھا کھاتی اچھا ٹھا کھاتے ہیں تو عید کی نماز بھی یہاں پہ ہوتی ہے اور اپنے پڑی بھی ہے تو اس کے علاوہ کیا یہاں پہ صرف ڈیوٹی دیتے ہیں یا کوئی اور بھی کام ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے کوئی ایکٹیوٹی کوئی ذری بات ہے کپڑے چین کرنا یا کوئی کھیلنا گیم کرنا بلکل سب کچھ ہوتا ہے ریفرشمنٹ بھی ہوتی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے ڈیوٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کھڑے ہیں تو قوم محفوظ ہے قوم بلکل محفوظ ہے قوم بے فکر رہے ہیں سلام علیکم جی علیکم السلام آپ کا نام کہ ہے محمد پوات فوات بھائی مجھے بتائیے گا کہ آج بارڈر پر عید کیسی گزر رہی ہے آپ کی بلکل سر پرس اللہ صلح اچھا خوش ہیں بلکل سر الحمدللہ ٹھیک ہے تو گھر کی تو یاد نہیں آرہی بلکل سر انسان ہمیشہ اپنے گھر کو یاد کرتی ہے لیکن یہ پوسٹ جیسا اور یہ ہمارا گھر جیسا ہے تو ہم ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی اور گھر والوں کے ساتھ عید بنا رہے ہیں پوسٹ میں ٹھیک ہے تو گھروں کے ساتھ اپتہ ہوا آپ کا بلکل سر ہر دن ہوتے ہیں بلکل سر ٹھیک ہے تو وہ خوش ہیں عید کیسے گھر رہی ہے ان کی بلکل وہ بھی سر بلکل خوش ہے اور عید بلکل سیئے اندوائے کر رہے ہوں چلیں ہم نے آپ کو پتایا کہ جو ہے وہ یہاں پر جوان جو کھڑے ہیں جاری بات ہے بارڈر ہے اور بارڈر پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کی عید کیسے گھر رہی ہے ان کی جذبات کیا ہیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو آپ کو اس پوست کا باقی آریا بھی دکھائیں گے اور جو بارڈ لگی ہوئی ہے وہاں بھی لے کے چلیں گے آپ کو کہ یہ بارڈ کہاں سے لگنا شروع ہوئی تھی اور اس بارڈ کو لگانے کے لیے کتنے جوانوں نے اپنی جانے قربان کی بلکل بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے تھے بگ بین پوست پر جو جوان اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں عید کے موقع پر ان کی جذبات کیا ہیں ان کے فرائز کیا ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان کی جو روٹین ہے روز مردہ کی اس کے مطالق بھی آپ کو بتا رہے تھے اور یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ ٹینک ہے اور اس ٹینک پر جو جوان ڈیوٹی دے رہے ہیں سامنے جو ہے وہ افغانستان کے ریہ ہے اور اس پوست سے جو ہے وہ سارا بارڈر منٹر کیا جا رہا ہے اور یہ ٹینک ٹینک بھی تیار ہے جوان بھی تیار ہیں اپنے ملک کی دفاع کے لیے السلام علیکم سردیشان السلام علیکم السلام ٹینک پر کھڑے ہو کہ اید مرانا کیسے ہے سر بہت ہی ایڈوینچریز ہے الحمدلیلا یہ بتائی گا کہ اس جہاں پر میں کھڑا ہوں ٹینک پر اس ٹینک کا کیا کام ہے جو لوگ یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کی کیا فرض ہوتا ہے کہ وہ اگر دیکھیں مومنٹ تو کیا ایکشن ہوتا ہے ان کا میں آپ کو سب سے پلے ایریے کی اورینٹیشن کروانا چاہتا ہوں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان اور اوگانستان بورڈر ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہے ترخم بورڈر یہ ٹینک کا مین فنکشن یہ ہے کہ یہ اپنے انیمی کو اپنے سامنے سے کوئی انٹی ٹینک ویپن آتا ہے تو اس کو اگر ہم نے ڈیوٹ کرنا ہے تو اس ٹینک کی ہم لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے بکتش شکن آپ کو ہیٹ کرتا ہے تو اس ٹینک کی مین فنکشنل یہ ہے کہ سامنے ایک تو یہ اپزر کرے کہ کوئی دشمن کا اگر ٹینک آتا ہے اسے اپزر کر کے اور اگر وہ آپ پہ فائر کرے اور آپ پوشٹ کمانڈر کو انفارم کر کے اس پہ پھر فائر کر سکتے ہیں اور اسی طرح ٹینک کے کریوز ہوتے ہیں اس ٹینک میں چار من کا کریو ہے اور یہ کریوز ٹوینٹی فور سیون ہوتا ہے اور اس پہ دو دو گھنٹوں کے بعد گارڈ چینج ہوتی ہیں یہ ٹینک ہے کون سا یہ ٹی فیفٹی نائن ٹینک ہے اور یہ چینیز ہے اس ٹینک کے بارے ہوتا ہے کہ یہ چینیز ٹینک جو ہے یہ اس کی کیا جو ہے وہ سپیشیلٹیز ہیں اور کسنا کام کرتا ہے اس کی ٹینک کی سب سے پہلے میں گن سے آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ وانو فائف ایم ایم سمودھ بور گن ہے اس کی میکسیموم رینج ٹو تھاؤزن میٹر ہے مینز ٹو کلومیٹر رینج ہے اس ٹینک کی اور اس ٹینک کے اندر ایک مین گن ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر ایدر دیکھیں یہ ٹویل پوئنٹ سیون ایم ایم ہے جو آپ نے پیچھے بھی دیکھی ہے اس ٹویل پوئنٹ سیون ایم کی رینج جو ہے یہ ہے سکسین ہنڈر میٹرز ایریل اور ٹویل ہنڈر میٹرز آن گراؤنڈ رینج ہے اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ کوئیکس گن ہے یہ ہے سیون پوئنٹ سکٹو ایم ایم گن ہے اور اس کی رینج ہے میکسیموم افیکٹیو رینج ہے ایٹھ ہنڈر میٹرز یہ ایٹھ ہنڈر میٹرز تک دشمن کو انگیج کر سکتا ہے جیسے آپ کو وہ سامنے پوست نظر آرہی ہے خیبر پوست ہے افغانستان میں تو وہ ایزی لی اس کو ہماری مین گن بھی انگیج کر سکتی ہے ہماری ٹویل پوئنٹ سیون ایم ایم بھی انگیج کر سکتی ہے اور ہماری بو اور کوئیکسٹل سیون پوئنٹ سکس ٹو ایم ایم گن بھی انگیج کر سکتی ہے کسی بھی دشمن کی جہاریت کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے اگر ہمیں اپنے سینئر کمانڈ سے آرڈر لے کے ان کو فل فور انگیج کریں گے ہم ہم اس وقت آپ کو لے کے چل رہے ہیں پیٹرولنگ پہ اور یہ جو پیٹرولنگ ہے اس میں اجوان پورے ایریا کا وزیڈ کرتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اس میں اجوان ہوتے ہیں اس میں افیسز ہوتے ہیں اور مل کے بارڈر کے تمام ایریا کو چیک کیا جاتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیٹرولنگ کیسے ہوتی ہے ہم موجود ہیں اس وقت پاک افوان انٹرنیشنل بارڈر پر اور یہاں پر آپ اگر بارڈ دیکھیں پیچھے میرے تو اس ایریا کو اس بارڈر پر جو ہے بارڈ گائی تھی اور اس بارڈ کو لگاتے ہوئے جو ہے ہمارے کئی جوان شہد بھی ہوئے تھے اس بارڈ کو روزانہ چیک کیا جاتا ہے اسے فینس پر ٹولنگ کہتے ہیں اور یہ جوان جو میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ اپنے روٹین کا جو کام ہے ان کا اس میں مصروف ہیں اور یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے داخلی کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی یہ بارڈ لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اسے کراس نہیں کرنا کچھ جوان موجود ہیں یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور یہ جو بارڈ ہے یہ لگائے گی ہے اور یہ بارڈ جوانوں نے اپنے کندوں پر اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے لگائی اسے کسی مشین نے نہیں لگایا بلکہ ان جوانوں نے لگایا ہے جو اس کو لگاتے ہوئے شہید بھی ہوئے زخمیں بھی ہوئے اور انہوں نے کافی ساری مشکلات کا سامنہ بھی کیا سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ فائن بتائیے گا اس بارڈ کے بارے میں کہ یہ بارڈ جو ہے کس طرح لگائی تھی اور کتنے قسم کی بارڈ آئی ہے یہ 2016 میں بارڈ لگائی گئی تھی پروپر طور پہ ٹوٹل بارڈر ہے افغانستان پاکستان کا 2460 کلومیٹر جس کو لگانے کے لیے ہمارے جوانوں نے بیشمار قربانیاں دی ہیں اور بیشمار خون بھایا ہے اس بارڈ کے لیے سپیشلی تو اس کے لیے دو طرح کی بارڈ ہے ایک کنسٹرینہ وائر ہے اور یہ افغانستان سائٹ پہ 13 فٹ آئی ہے اور پاکستان سائٹ پہ 11 فٹ آئی ہے اور یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں دبل کنسٹرینہ وائر ہے ایک دوسرے کے لیے رول کیا ہے تاکہ کوئی انفلٹریشن اٹیمٹ فیل ہو جائے تو ہر روز کوئی بندہ داخل نہ ہو سکے جی کوئی بندہ داخل نہ ہو سکے افغانستان کی سائٹ سے اور نہ پاکستان کی سائٹ سے ادھر جا سکے جیسے کہ آپ بورڈز بھی دیکھ رہے ہیں کہ خبردار داخلے پر گولی مار دی جائے گی ہم ہر روز صبح فرس ٹائم پہ فرسٹ لائٹ پہ یہ چیک کرتے ہیں اپنی بارڈ یہ پیٹرولنگ پارٹی ایٹ من انڈویجلز کی ہوتی ہے جو ہر روز یہاں پہ دو سے ڈھائی گھنٹے اپنے سپیسیفک پوست کا جو ایریا ہوتا ہے مارکٹ ایریا ہوتا ہے دیمارکیٹیڈ ہوتا ہے اس کو ہم ہر روز چیک کرتے ہیں اس بارڈ کو تاکہ کوئی انفلٹریشن نہ ہو سکے اور کوئی بریچ نہ ہو سکے ہمارے بارڈر کی ٹھیک ہے باقی جوان موجود ہے یہاں پہ ہم سے بات کرتے ہیں سلام علیکم مالیکم سلام سیر مجھے بتائیے گا کہ آپ اس بارڈ کو چیک کیسے کرتے ہیں ہم روٹینی کو طابق یہ فینس چیک کرتے ہیں اور اس کے جو ہمارا جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے فینس کے در ڈیمیج نہ ہو خراب نہ ہو اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو دن کو تو آپ کرتے ہیں تو رات کو کیسے کرتے ہیں رات کو ہمارے ساتھ آلات ہے سکوہ ہے ٹی سٹ ہے اور بہت سے آلات ہیں ہم نے کے ساتھ افضرور کرتے ہیں فینس کو اس کو افضرور کرتے ہیں جس تو یہ آپ در بین سے چیک کرتے ہیں پورے ایریا کو سر در بین سے اچھا در بین سے چیک کرتے ہیں سر دیشان سا مجھے بتائے گا کہ جب رات جو ہے ہوتی ہے تو اس وقت کیا یہاں پہ سین ہوتا ہے اور کیا کوئی لائٹنگ کا بندوبہ سے ذری بات ہے بڑر ہے بلکل اور بڑر ہے تو اس میں آپ کو لائٹ چاہیے ہوتی ہے تو اتنی بڑی فینس کے ساتھ لائٹ کیسے پھر ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں بے اورینٹیٹ کروانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ اس فینس کو دیکھ سکتے ہیں جو وائٹ کلر کا ہے یہ اس کا سنسر ہے جیسے ہی انڈویجویل رات کو اس کے قریب سے گزرتا ہے یہ سنسر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے لائٹ اٹومیٹکلی آن ہو جاتی ہے اصل میں سولر لائٹ یہ پورا دن چارج ہوتی ہے اور پوری رات پھر یہ چلتی ہے جیسی پہلے ڈیم چلتی ہے اور جیسی ایکٹیویٹی مومنٹ ہوتی ہے اس فینس کے قریب یہ اٹومیٹکلی تیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر لائٹس نہ بھی ہوں پھر بھی ہمارے ایسی سائٹس ہیں ایسی ایکوپنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم اپزرویشن رات کو کر سکتے ہیں ہمارے بس بہت ساری سائٹس ہیں اور یہ رات کو ہم زیادہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کیونکہ رات کو انفلٹریشن کے بریچنگ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جوان سٹینڈ ٹو بھی ہوتے ہیں اور ایکٹیویٹ بھی ہوتے ہیں فولی تو یہ لائٹیں پورے فینس ایریا میں لگی ہوئی ہیں جی جی پورے بارڈر پر لگی ہوئی ہیں یہاں سے لے کے بلوچستان تک بالکل سیم تو سیم پیٹرن پر لگی ہوئی ہیں جیسے کہ ونکہ مارڈن آپ نے آپ کو پہلے بھی پتایا تھا جہاں پہ فینس بریچ کا زیادہ چانس ہوتا ہے وہاں پہ یہ بلوک فینس لگی ہوتی ہے اور جہاں پہ نارمل ہوتا ہے جہاں پہ انفلیٹیشن کے اٹیمٹس کم ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کے جیسے رائٹ سائٹ پہ فینس شو ہو رہی ہے کنسٹینٹینا وائر والی یہ لگی ہوتی ہے وہاں پہ جی چلیں ایک تو یہ فینس ہے جسے جو ہے وہ بارڈر بھی کھا جاتا ہے اس کو رول کر کے جہاں پہ برڈر پہ لگایا گیا ہے ایک قسم کی یہ فینس ہے اور پھر اگر آپ میں دکھاؤں آپ کو تو یہ دیکھیں نشان لگا ہوا ہے کہ بارڈر ایریا ہے اور اس کے نزدیک نہیں آنا پھر اگر ہم دیکھیں تو یہ بورڈ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ داخلے پر گولی مار دی جائے گی ٹھیک ہے اور پشتوں میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تاکہ جو پشتوں میں لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ لیں اور چیک کر لیں کہ یہ بارڈر ایریا ہے فینس ایریا ہے یہاں پہ داخل نہیں ہوا جاتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی چیز اور ہوتی ہے پھر اگر ہم آپ کو دیکھائیں تو یہ ڈیبر وائر ہے اور اس ڈیبر وائر کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جوان جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹرولنگ کرتے ہیں ڈیلی بیسز پہ صبح کی روٹینن کی ہوتی ہے کہ وہ اس ایریا کو چیک کریں اپنے مختلف پوستیں ہیں یہاں پہ اور مختلف پوستوں کے سامنے آکے یہ لوگ چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد جو ہے اس کو انشور کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ ہو اور نہ کوئی اس پہ کوئی داخل ہو سکے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام پاک اخوان انٹرنیشنل بارڈر سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جو ہے بیگ بین پوست پر تائینات جوان کام کرتے ہیں کس طرح ان کی عید گزری اور کس طرح اپنے پیاروں سے دور اپنے بی بچوں سے دور اپنے والدین سے دور یہ جوان یہاں پر اپنے فرائس انجام دے رہے ہیں ملک کی خاطر آپ کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ